دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح دعوت اسلامی مادنی کام کر رہی ہے اس کا راج کیا ہے حقیقی راجی ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے نگاہ مصطفیٰ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام ہے الحمدللہ اور اللہ کی رحمت سے صفوں میں اتحاد ہے یہ ایک انہیں کا عجیب و غریب معاملہ ہے جب سے دعوت اسلامی بنی جب اس سے دعوت اسلامی کا کام ہم نے شروع کیا میں شاید میں اس بات پر قسم بھی کھالوں تو کھالوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے دعوت اسلامی پیچھے نہیں اٹھی یہ آگے کوچھ کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت ہے تو یہ کیا اتحاد کی برکت ہے دشمن نے تو بارہ لے کے بہت زور لگایا جب میں شروع میں نکلا نا مدنی کام لے کر تو اس وقت تو جامعات المدینہ کا تصور نہیں تھا آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا دوست تھے میرے ہم نکلے جب تو تھوڑی سی جو ہی مطلب کام چلنا شروع ہوا نا تو باتیں بننا شروع ہی میرے الٹے سی دیا القاب آنے لگے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو وہ میں دورانہ بھی مناسب نہیں ہے تو بولتے تھے باتیں کرتے تھے پھر تھوڑا اور کام اٹھا تو پھر پمپلیٹ بٹے اشتہار تیار ہوئے میں نے کیا کیا حد تل امکان میں نے جوابی کاروائی سے ایوائٹ کیا جوابی کاروائی نہیں دی یہ قدرتی عطا سمجھ لیں جو بھی ہو تو میں جواب دوں گا سامنے سے جواب الجواب آئے گا اور مجھے تو یہ بہت سارے کام کرنے ہیں اسلاح امت کے تو میں یہ چھوڑ کر اس میں پڑ جاتا اگر تو شاید ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھے نہ ہوتے میں نے کوشش ہے یہی کی کہ حد تل امکان میں جواب نہیں دیتا اور یہ بھی شور ہوتا تھا کہ جواب نہیں دیتا ہے جواب نہیں دیتا ہے اور میں بھی قفل مدینہ اپنے کو جواب دینا ہی نہیں ہے سمجھے تو یوں الحمدللہ کافی وکیٹیں گرتی رہی کئی مخالفت کرنے والے موافق بن گئے سمجھیں اور یوں مطلب گاڑی چلتی رہی اچھا اب آگئی مرکزی مسئل سے شورا یہ ہے ٹوئنٹی سکس چھبیس ہیں اب ایک گھر میں دو بھائی بہنوں تو وہ لڑائی کرتے ہیں سمجھے لیکن یہ حیرت کے بات ہے کہ یہ چھبیس ہیں میں نے کمت کب لڑتے نہیں دیکھا ان کو یعنی میں صحیح بولتا ہوں کبھی لڑتے نہیں دیکھا اچھا آپس میں ان کے کئی مدنی مشورت میں نے اٹینڈ کیے ہیں اور اب ایک بھی رکن شورا ایسا نہیں جس کو میری منظوری کے بغیر داخلہ ملا ہو الحمدللہ اچھا یہ لڑتے نہیں ہیں اور آپس میں یہ بحث کرتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یہ تو ہوتا یہ شورا ہے شورا آپس میں مشورت کریں گے تو بحث تو کرتے ہیں لیکن پھر کسی ایک نکتے پر یہ سب میں نے دیکھا متفق ہو جاتے ہیں یہ کمالیں گا اچھا پھر یہ نہیں دیکھا کہ یار میں نے تو یوں بولا تھا اب وہ میں کیا کروں وہ نگران شورا سے بگاڑوں کیسے وہ اسی بات پر مصیر تھے تو میں نے ورساری لا دیا خدا کی قسم کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا یعنی یہ یعنی اتنا ان میں حبت میں محبت اور مودت اور خوبت ہے اب جب اتنا حبت میں پیار ہوگا اور پھر شیطان جا کرے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی دیا کلو ذی نعمت محسود ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے تو اب یہ کہ مجھ تو میں بھی مطلب ہوں عدف پر لیکن اب کبھی کوئی شورا کو لے رہا ہے کوئی شورا کے نگران کو لے رہا ہے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہوگا اور اس میں کئی طلبہ بیسیں بھی کرتے ہوں گے اور گروپ بھی بنتے ہوں گے اس میں ایک اس کی تاہید کرتا ہوگا اس کی تاہید کرتا ہوگا کوئی بولتا وہ رکنے شورا یوں ہے تو وہ یوں ہے تو یہ اپنی چلاتا ہے تو یہ سب کر کے اپنے اپنے نام عامال میں گناہوں کا اندراج جو کروار ہے نا بربانی کر کے ہاتھ جڑتا ہوں ایسا نہیں کرے دعوت اسلام یہ آپ کی آپ کی اور آپ کی ہے سمجھے اپنے گھر کو اپنے خاندان کو کوئی برا نہیں کہتا جو برا کہے اس کو کوئی اچھا نہیں کہتا تو دعوت اسلامی کی مرکزی مسجل سورہ یہ آپ کے مائی باپ ہیں اور میں الحمدللہ ان سے ایک سو بارہ فیصد متفق ہوں کبھی بھی الحمدللہ ان لوگوں نے میری مخالفت نہیں کی یعنی یہ فیصلہ بعض وقت کر لیتے ہیں اور میں اگر اس کو تبدیل کرتا ہوں نا کہنے یوں نہیں اور یوں کر لو تو پھر یہ کیا کہتے ہیں ان میں ایک کول انہی لوگوں سے سنائے میں کہ الیاس جو بولے نا وہ ہماری پولیس ہی ہے یعنی بعض لوگوں کو یہ اسوہ سے آتے ہیں کہ یہ عجیز ہے بے بس ہے اور اس کو یوں ہے تو یوں آپ سمجھتے ہوں گے تو یوں کرتے ہیں بیچاروں کی غلط فیمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بے بس میں نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے ان کے آگے کم از کم میں بے بس نہیں ہوں ویسے اللہ تعالیٰ کا آجیز بندہ ہوں میں سمجھانے کے لئے ایک مبالغہ کر کے کہ الحمدللہ میں آجیز اور بے بس ان کے آگے نہیں ہوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کے سب میرے آگے آجیز و بے بس ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ میرے ذریعے گوسمہ کے مرید ہوئے ہیں تو وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر سے ٹکرائے انڈرسٹوڈ ہے وہ بزرگوں کا قول ہے نا کہ مرید کیسا ہو تو مردہ بدست زندہ تو ان میں آپ کو یہ جلکیاں نظر آ سکتی ہیں اگر آپ ان کو قریب سے دیکھیں گے میرے تعلق سے تو جب مجھ سے اتنی محبت کریں گے میں ان سے اتنی محبت کروں گا پھر کیسے گروپ بنیں گے کیسے ٹکڑے ہوں گے کیسے آپ اس میں لڑیں گے کیوں لڑیں گے کائیکو لڑیں گے اور اگر لڑتے ہوتے تو یہ سنکڑوں ممالک میں کیسے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں